سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال ابھی کا اپ ڈیٹ کیا ہے اور چائنہ کیا چاہ رہا ہے افغانستان اس کو ڈیکوڈ کر پا رہا ہے کیا سمجھ پا رہا ہے کیا چائنہ ایکشلی کیا چاہ رہا ہے دنیش سب سے پہلے تو میرا نام اعزاز سید ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ چائنہ سمجھ پا رہا ہے یا افغانستان سمجھ پا رہا ہے اس کی اس حوالے سے میری بہت سے یہاں پر افغان حکام سے ملاقات ہوئی ہے افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ابھی یہاں پر انہوں نے حکومت اپنی فارم نہیں کی ہے جو ہی وہ گورنمنٹ فارم کریں گے تو پتا چلے گا کہ ان کے فارن منسٹر کون ہوتے ہیں اور جب فارن منسٹر کا اور ہیڈ اف دی سٹیٹ کا پتہ لگے گا تو پھر ان کی پالیسیز کے حوالے سے کوئی واضح سمت کا پتہ چل سکے گا لیکن اب تک کی جو افغان طالبان کی جو پالیسی ہے جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں وہ یہ وہ ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی ہے وہ زیادہ تر جو توجہ ہے یا زیادہ تر اٹینشن ہے وہ افغانستان کے ڈومیسٹک کفیرز کے اوپر دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ کانسیٹیوٹ ہو وہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو میسز ہیں اعجاز سب سے پہلے مجھ کو اپنے درشکوں کو یہ بتانے دیجئے کہ اعجاز جن سے میں اپنے درشکوں کو ملوارا ہوں وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے اعجاز ابھی وہاں ریڈ زون تک پہنچے ہوئے ہیں کابل کے اور وہاں سے سارے اندرونی حالات آپ تک دنیا تک پہنچانے کا وہ کام کر رہے ہیں کئی جگہ بہت سمجھ لیجئے کہ آس پاس خطرہ ہی خطرہ ہے لیکن وہاں سے خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں کا حال میں خاص طور سے یہ جاننا چاہتا ہوں اعجاز ائرپورٹ اور آس پاس کیا صورتحال ہے ابھی ائرپورٹ اور آس پاس صورتحال ابھی کافی اچھی نہیں ہے کشیدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارا لوگوں کا رش ہے لوگ کسی بھی صورت میں جانا چاہتے ہیں they want to leave افغانستان جو educated لوگ ہیں ان کو fear ہیں ان کو reservations ہیں اور وہ trust نہیں کر رہے جو گورنمنٹ ان کے بارے میں یا طالبان جو ان کے بارے میں announcement کر رہے ہیں طالبان نے ایک عام ایمنیسٹی کا announce کیا ہے ایمنیسٹی for everyone up from اشرف غنی down to anybody لیکن ابھی تک جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں نائنٹیز میں جب طالبان پاور میں آئے تھے تو اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا تو اس کی جو یادیں ہیں یہ جو ایمنیسٹی کی بات کی جارہی ہے ائرپورٹ پر جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کو پہنچنے سے روکا جارہا ہے کئی کے ساتھ مارپیٹ ہو رہی ہے وہاں ان کو پانی کی بوتل تین ہزار روپائے کی اور کھانا ایک پلٹ چاول مل رہا ہے ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار روپائے کا یہ ایمنیسٹی دکھائی دے رہی ہے کیا آپ کو آس پاس نہیں میرا نہیں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایسا درست ہے ساتھ آٹھ ہزار پر کی کھانے کی پلٹ نہیں مل رہی بلکل روکا جارہا ہے جو لوگ ائرپورٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان کے پاس آؤٹر سیکیورٹی لیئر ہے اور طالبان ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے جو کہ بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزا کے اور بغیر کسی جو ٹرائول ڈاکومنٹ کے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں جن کے پاس یہ ٹرائول ڈاکومنٹ ہیں وہ بلکل ان کو جانے کی اجازت ہے ان کے لیے جو انتظامات ہیں اچھے انتظامات نہیں ہیں انتظامات برے ہیں لیکن ان کو جانے کی اجازت ہے اور طالبان کے پاس ظاہر ہے لائنڈ آرڈر کو دیکھنے کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے اجازت پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ ٹرٹی فرس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایڈ ہیئر کیا جائے گا طالبان نے کہہ دیا ہے ٹرٹی فرس کے بعد پھر جو بھی انجام ہوگا وہ اس کے لیے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے ایکچولی کیا حالات بن رہے ہیں ایویکویشن پورا ہو جائے گا ٹرٹی فرس تک بڑا مشکل ہے کہ ایویکویشن مکمل ہو جائے ٹرٹی فرس تک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیرون ملک وہ ائرپورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ جو فلائٹس ہیں وہ بھی مختلف جو کانٹریز ہیں وہ یہاں پر نہیں بھیج رہے امریکن فلائٹس ہیں ترکش فلائٹس ہیں کتر کی ہیں وہ سپیشل فلائٹس ضرور ہیں لیکن جو باقی کانٹریز ہیں وہ ابھی تک فلائٹس نہیں بھیج رہے دیکھنا یہ ہے ایک بات اور نمجہ چاہتا ہوں اجاز یہ دیکھ رہا ہوں میں تصویریں ہمارے درشک بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام جگہوں پر جا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے لگ بھگ ایکسیسیویل نہیں ہیں آپ وہاں تک گئے ہیں آپ نے تالیبان کمانڈر سے بھی بات چیت کی ہے آپ کا اپنا ذاتی تضربہ کیا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا بات کرنے کا اور وہاں سے ریپورٹ کرنے کا دیکھئے تالیبان کے پاس ابھی پاور آئی ہے ان کو ابھی چیزوں کا پتہ نہیں ہے میڈیا کی جو فریڈم کے حوالے سے ان کا ایکسپورئر ابھی نہیں ہے لیکن تالیبان کو یہ ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جانلسٹ ہیں یا پترکار ہیں تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات تلخیبی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کسی قسم کی کوئی بتمیزی نہیں کی ہاں بعض اوقات یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہم فلم کر رہے ہیں تو وہ کیمرہ چھین لیں گے اور وہ منع کریں گے کہ فلم نہ کریں کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال ان کے مطابق ٹھیک نہیں ہے لیکن جب ہم ان کو انٹریڈیوز کروائیں گے کہ ہم جانلسٹ ہیں تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اس حوالے سے میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی کچھ ٹویٹس کی ہیں کچھ جو صورتحال ہے یہاں پر اور یہاں پر جو اہم شخصیات ہیں جن کے انٹیویوز ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویکویشن مشکل لگ رہا ہے ہم کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا تالیبان کیا کہہ رہا ہے کیا کرے گا تھرٹی فف کے بعد اگر وہ لوگ نہیں جاتے ہیں دیکھئے تالیبان کے پاس ائرپورٹ کا کنٹرول آ جائے گا اور ائرپورٹ کا کنٹرول جب تالیبان کے پاس آ جائے گا تو تالیبان ان لوگوں کو بھیجیں گے جن کے پاس پیسپورٹ ہے ویزا ہے یا دوسری جو سفری دستاویزات ہیں جو ٹریول ڈاکیمنٹس ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ بعض ایسے ڈپارٹمنٹس یا انجیوز یا ڈیفرنٹ دیگر جو انسٹویشنز جن کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے ان کے پاس سفری جو ٹریول ڈاکیمنٹ نہیں بھی تھے تو ان کو بھی امریکہ لے گیا یا باقی کنٹریز لے گئے جو یہاں پہ ایویکیویشن میں مصروف ہیں تو تیس کے بعد تالیبان کے پاس ہوگا سارا اختیار اور تالیبان اس پر خود اپنی پالیسی ڈیوائز کریں گے کہ کس کو باہر بھیجنا ہے یا کس کو نہیں بھیجیں کتنے لوگ ہوں گے ایرپورٹ اور آس پاس ابھی وہاں اس وقت ایرپورٹ اور آس پاس لوگوں کی جو تعداد ہے وہ شروع کے دنوں کے بہت کم ہوئی ہے ڈیکلائن کیا ہے شروع کے دنوں میں بہت زیادہ تھا ابھی زیادہ سے زیادہ وہاں پر آٹھ ہزار کے قریب لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار کے قریب زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار کے قریب لوگ ہوں گے ایجاز نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور ایجاز ایک طریقے سے جان ہتھیلی میں لے کر وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں اور کمال کا کام انہوں نے کیا ہے ریپورٹ کرنے کا وہاں سے ایجاز یہ جو ریپورٹس آپ پہنچا رہے ہیں یہ بس جو چند ذریعے ہیں وہاں کے حالات جاننے کے سندر میں اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ جو مسئلہ یہ جو آپ نے دیکھا افغانستان کا جو حال ہے وہاں کا حال اصل میں طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں شانتی اور صلح میں چین نے ایک بہت بھومی کا بڑی بھومی کا نبھائی ہے لہٰذا ریکنسٹرکشن میں اس کے پنر نرمان میں بھی اس کی ایک بڑی بھومی کا چین کی ہونی چاہیے کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہا جا رہا ہے یا یہ پرسپسن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوں گے نیرٹیو بنانے میں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر